میں نے سارے لوگوں سے چھپا کے اپنے محبوب کو صدیق کی جھوڑی میں سنا کے میں نے پیغام دے دیا ہے کہ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں کچھ دنگل کو چلاتے ایسی بھی ہمیں چاہیے کہ صدیق کے سوا میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھا ہے سبحان اللہ تریسہ سالہ زندگی کی بات کر رہا ہوں تو اور نبوت کی بات نہیں کر رہا میرے نبی کو اگر بچپن میں کسی نے پکریاں چلاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی خوش نصیب ہے سبحان اللہ وہ شیمہ جو نبی کے ساتھ پکریاں چلانے جاتی ہے ربہ کیوں کہا صدیق کا سوق کی کچھ ایسا ہے نبی نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے کہا میں نظر اللہ وجہ رسول اللہ میرے سوق کی پہلی منظر یہ ہے کہ بات چہرہ آپ کا ہو اور مردی دار کر سکتا جاتا ہے سبحان اللہ میں باقیوں کو بعد میں دکھاتا ہوں تو دیکھ اس وقت یوں کہا کہ اس نے یوں دیکھا ہے عمر نے کہا بتا کوئی ایسا دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا پھر میں اس لیے تو وہ رات مانگے نہ چاہتا ہوں اب آپ سکتے میں چلے گئے ہیں جناب سکتی کی اپن نے کہا اس بابے سے فرمایا میں نے تو یوں دیکھا ہے نا میرے محبوب کو یوں دیکھنا بھی اگر کسی کو نسلی کو ہو گیا تھا اس کا بھی ثانی کوئی نہیں ہو سکتا کیسے اب تب یہ کی جماعت والے دوست میں بیٹھا ہے وہ مطلب جائے ہیں ہر مزلز نے کتاب ہوتی ہے فضائر اعمال فضائر اعمال پڑھیں فضائر اعمال پڑھیں فضائر اعمال پڑھیں دو پہل کے مطلب جنگ بندی ہوئی جسے سیلز فائر کہتے انگلیش میں سیلز فائر ہوا یہ عالمی کمانی ہیں سیلز فائر میں ایک دوبا پڑھ اس میر میں گیا تو ہم نے گزرنا تھا عباس پور جاتے ہوئے ایک ایسی ذکر سے گزرنا تھا کہ صاحب نے اسے پوس تھی انڈیم آر پیٹی تو دوسروں نے کہا کہ یہاں سے گزرنا مشکل ہے کہ درمی گاری گزر کیا ہے یہ فائر پو دیتے ہیں تو وہاں اس پندر دیکھ پندر کڑا تو اس نے کہا مو رہا نا کوئی پریشانی کی بات نہیں اب سیس سا ہے لیکن کیا بزنا میں کہا جی دو دنوں سے معایدہ ہو گیا ہے کہ یہ فائر کہا دیکھنا وہ مارے گے سیس سا ہے یہ آدمی کبھائی نہیں ہے نا جانتے پر دیکھیں لیس کا ایک کفر سے ایک نوجوان خجو میں تارہا تھا تاز ادم ہونے کے لیے دل میں تیال آیا یا مسلمانوں کے نبی کو نا دیکھا گا اس لسکر سے نکلا اور اس لسکر اسلام میں آ گیا حضور کھڑے اوپے تھے آگے پہلوں میں کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی مسلمانوں کے نبی آ گئے کہا اگر میں میں در سے آیا ہوں میں آپ کو مانتا نہیں ہوں اگر کلمہ پڑھوں تو کیا ہوگا مسکر آگے فرمائے جلت ملے گی اور کیا ہوگا سبحان اللہ مولا سبیہ نے لٹھائی اور اس نے خجور زمین پر پھٹھ دی زمین پر ڈالی اور یوں تہرہ دیکھ کر کہا کشاہدو اللہ علیہ علیہ اللہ مکشاہدو اللہ محمد علیہ رسول ربا تو گوہ رہا اب تیرے سبا میرا معبود کوئی نہیں ہے اور ان کے علاوہ میرا محبوب کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جم شروع ہو گئی یہ جہاں کھڑا تھا پہل سے اسی دوستوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تیر گھنٹے کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی اور یہ شریع ہو گیا سبحان اللہ حضور کوئی جلادی کے لیے وہ جو موجوان میں آیا تھا چہرہ دیکھا کلمہ بڑا خودور زمین پر پہل دی تھی وہ شریع ہو گیا حضور نے فرمائے تو حضور نے فرمائے تو حضور نے تیار کرو حضور نے فرمائے بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ جنازہ میں شرکت کے لیے جانے کے لیے تو اٹھا 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 کر جا رہے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا رشتوں نہیں ہے فرمائے آپ کی نظر سے نہیں میری نظر سے دیکھو زمین پر اذرا فرشتے اترے ہیں کہ میں محمد بھی قدم نہیں رکھا رہا ہوں سبحان اللہ اس کے جنازے میں اتنا فرشتیاں گئے جنازہ پڑھا اور تبکر رہے جملے پر دور رہے مجید پڑھی ہوئی ہے چہرہ کھٹا ہوا ہے کوئی شخص آیا اس نے چہرے سے کبرہ ہٹایا اور اس شخص پر رشت کرنے لگا کہا تیرا نامہ اعمال میرے سامنے ہے اور کھنی کتاب ہے تین گھنٹے کا نامہ اعمال ہے کلمہ پڑھا تھا تو پیچھے والے گناہ معاف ہو گئے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گئے اور تین گھنٹے کی زندگی ہے اسلام کی اور میں نے دیکھا ہے تیرے نامہ اعمال میں نماز کوئی نہیں ہے تیرے نامہ اعمال میں روزہ کوئی نہیں ہے حج کوئی نہیں ہے زکاة کوئی نہیں ہے کوئی صفا کوئی ورمہ کی دور کوئی نہیں ہے کعبے کا تواف نہیں ہے منا مذنفہ وقوف کے عرفات میں وقوف نہیں ہے دنگوالہ دین کی صدبت نہیں ہے دنگوالہ دین کی صدبت نہیں ہے دنگوالہ دین کی صدبت نہیں ہے زکاة نہیں سکتا نہیں ہے کوئی اور میں کی نظر نہیں آتی ہے اور دیکھتا ہوں کہ تجھے کے ساتھ اتنا ملا کہ فریشتے اتنا سبیل پہ اُترے کہ نبی قدب نے ہیرت پا رہے ہیں یہ نیکی آگئندہ جا رہا ہے یہ کہتا جا رہا ہے تیرے نامائی امان میں نیکی کوئی نہیں تیرے نامائی امان میں نماز کوئی نہیں ہے تیرے نامائی امان میں حج کوئی نہیں ہے سکاed کوئی نہیں ہے مالکہ ان کی ضدوت کوئی نہیں ہے یہ ابھی کہی رہا تھا کہ ہر شو سے عواز آتی ہے مسیح جھوم کر کہتی ہے کہ اس کے نام اعمال پڑھنے والے تو کہتا ہے نماز نہیں حج نہیں زکاة نہیں ہے ترا دیکھنا کیا اس کے نام اعمال میں یہ کم میں کی ہے کہ اس نے ایمان کی نظر سے کہ رحمت صفحہ کو دیکھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے ایک نظر حالت جنگ میں حالت عمل میں نہیں حجوم جانا میں دیکھا ہے حالت جنگ میں صحابہ کی پوزیشن میں ہوتی تھی کہ وہ کھان اکم کھاتے تھے تا اکم ہوں نے کہتے محمد قدیدار بھی اکم کرنیا کرتے تھے مطلب ہی تنہیں دیجنے والے تھے اور ہی تنہیں دیجنے والوں میں نہیں بھی یہ ملابیا شدید اکپر نے کہا کہ اس محبوب کو حالت جنگ میں کھانا کھانا ہوں نے یوں دیکھے اور پھر اس کو یہ اعزاز ملے کہ امام ابو حنیفہ انہوں نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑی یہاں آنا پیٹھے ہیں میں ہنسی ہوں پکہ ہنسی ہوں میں نکافی آنا کے مطابق اور طلاب کے مسئلے میں یوں نے کھائے ہو یہ نہیں ہے کہ نکافی سے اگر کسی اور پھروں طلاب ہو جائے جنگی سے پھروں 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 جائے امام ابو حنیفہ چاریس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے مطلب کتنے نیکے ہوں کے نام آمال میں ہوں گی کسی نے کہا یہاں ترازو لگا کے ایک پرڑے میں امام ابو حنیفہ کا نام آمال رکھتے ہیں اور ایک پرڑے میں وہ صحابی کا دیدار رکھتے ہیں درہاں تولے تو صحیح وزنی کیا ہے جب تولہ گیا تو انصاف کی نظر سے دیکھنے والوں نے امام کی نظر سے دیکھنے والوں نے کہا کہ جس نے حالت جنگ میں نبی کا دیدار کیا ہے اس کا نام آمال بڑھ گیا ہے سبحان اللہ اس کی پرڑے میں کہا کس نے کیوں دیکھا اس کے لئے یہ ذات ہے میں نے تو کہاں دیکھا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں سبحان اللہ اس کو دیکھنے مجھے کی اس کو دیکھنے میں نے دیکھا ہی کھاٹے کو سو جانگی پڑھنے لگا جو جنابی عمر نے بات کرتا ہے کیونکہ جنابی عمر نے کہا فرمای سے ایک منٹ کے لئے اور بات مہت کرتی ہے اس نے رو پلیا کہا میں نے ایک رات کہ عمر بر کے لئے گیا لے لو ایک رات کے لئے گیا میں نے مرمزا والنعسمیر رحمہ اللہ کے تقریح تقریح سنی خطیبی اور قویشی آتے علامہ دوسر محمد قریشی کو سنا دوبندی فریلوی آل حدیث ان تمام مقاتل فکر کے علماء کو سنا مجھے پوری طرح یاد ہے اور پوری تحدی کے ساتھ یاد ہے کہ جو بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے عمر کہتے تھے ایک رات کی نیکی دے دو عمر بڑھ کی نیکیاں دے لو تو ایک رات کا ذکر ہے جناب عمر نے کہا میں اس سے جو سودا کر رہا ہوں میں ایک رات کی نیکی مانگتا ہوں اور ساری عمر کی نیکیاں دیتا ہوں جبکہ اس کے پاس جس طرح کی ایک رات نہیں ہے تین راتیں سبحان اللہ اگر یہ مجھے ایک رات دے بھی دے تو پیچھے دو پھرپی بچھتی ہیں تو یہ مجھے ایک رات کیوں نہیں دینا چاہتا جناب عمر نے کہا میں ان تین راتوں میں ایک رمحہ بھی نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے میں کر نہیں سکتا ہوں سبحان اللہ دنیا میں سب سے عظیم انسان انبیاء کے بعد وہ ہے جنہوں نے ایمان کی نظر سے کمری والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور جنہوں نے ایمان کی نظر سے میرے ربی کو دیکھا ہے قابل کو دیکھنے والے جو دوحاجی کہتے ہیں اور جنہوں نے دیدار مصطفیٰ ایمان کی عالم میں کیا ہوئی کیا کہتے ہو صحابی صبحان اللہ نہیں اکینا ایک دیکھنے والے میں نہیں تھا ایک لاکھ چوبیس ازار لوگ تھے جنہوں نے جوندی دار کیا ہے انہیں دنیا صحابہ کہتی ہے صبحان صحابہ قابل کو دیکھ کرانے والے سے پوچھا کیا دیکھا اس نے کہا کہ سرائی جانی دیکھی اوپر دیکھا تو سب سے جنبت نظر آیا اندر کچھ نہیں دیکھ سکا میں نے کہا کیا ہوا کہا یہ کچھ بھی اگر رشیب ہو گیا تو یہ میرے لئے احساس ہے میں نے کہا کوئی تبدیلی انہیں کہا یہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے میں کیا تھا تو مجھ سے فکر وفور تھا اب آیا ہوں تو حاجی تو وفور بڑھ گیا صبحان اللہ ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ انہر کوئی مجھ سے جھگڑا کرتا ہے کوئی نڑتا ہے نا گالی کو کوئی جوش کرتا ہے تو چار بندے انتفاہ کرتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نہیں کرتے نہ عجیب اتفاہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے دیدارِ کمبت خدرہ کیا ہوا ہے دیدارِ کعبہ کیا ہوا ہے جس ستی کرنے پر حراس جس عمر سبھان نے پر حراس نبی کو دیکھا ہے اگر کوئی انہیں کالے نکالے تو اتفاہ کرنا میری اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم ان کا دفاہ کرتے رہیں گے دفاہ کریں گے تو میرا ایمان بچے گا دفاہ کریں گے تو میری نماز بچائے گی دفاہ کریں گے تو میری درابتِ قرآن بن جائے گا میرا ہر بچائے گا ان کا تحفظ ان کا دفاہ کرنا انشاءاللہ یہاں بھی عصد تبائش آئے اور تل قیامت میں دن بھی عصد تبائش ہوگا پھر میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے جو سوریوں پہ چل گئے جنہوں نے قفل سینے گولیوں سے چلی کرا کے بس ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ وہ دیوانِ محمد کے میں دیوانا صحابہ کا وہ مستانِ محمد کے میں مستانا صحابہ کا یہ ملکہ ہمارا ہے اور اس کے تحفظ اس تحقام کے لیے ہم گوشہ ہیں اس میں امن قائم رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کریں جس طرح نیاستِ مدینہ کے عنوان سے بات کیتا ہی ہے اللہ عمر کی طرح انہیں ملک اور قوم کی خدمت کی تحقیق عطا فرمائیں اللہ ملک کو ترقیق عطا فرمائیں مساجد اور مدارس کی افاظت فرمائیں میں مشغور ہوں آپ دوستوں کا آپ کی شریف نائے قائل شام کا حکم پورا ہو گیا اللہ 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 شلامت رکھیں اسے قریب ساتھی ہیں ہنگو سے نبینا ہے پتنی پہلے بھی آپ قدرات کے سامنے آتا ہوں اسی بزرگ نے میرے پاس بھیجیا میرے پاس آجاتا ہے تو ہنگو سے نبینا ہے بادان میں بھی قمعنیتی بجائے یہ نبی کی ناق سناتا ہے سبحان اللہ اور اوڑی والدہ ہے خود بھی دل کا بریز ہے اور دوائش ہوئی لینے ہوتی ہے تو آپ پڑھ چڑھ کر خدمت فرمائیں گے کوئی ساتھی رہے کوئی خالی نہ رہے خدمت سے خدمت فرما دیں گے اس دوباری شریف نائے